مہنگائی کے باؤنسرز مجموع اشارہ پندرہ فیصد سے تجاوز کر گئی گھی، دودھ، دہی، گرم مسالے، الپی جی کی قیمتیں بڑھ گئیں ادارہ شماریات کی رپورٹ زاری رمضان المبارک سے پہلے مافیا میدان میں آ گیا مرگی کا گوشت مزید گیارہ روپے مہنگا تین سو اٹسٹھ روپے کا کلو کر دیا صرف تین روز میں برائلر گوشت کی قیمتوں میں سینٹیس روپے اضافہ ہوا سبزیوں اور دالوں کے دام بھی آسمان سے باتیں کرنے رہے ماہ مقدس میں کیا کیا سستہ ہوگا حکومتی کمیٹی نے سر جوڑ لیے ریجری سٹور پر آٹھ ہرب اٹھائیس کروڑ کا پیکج دینے کی تجویز گھی کے لیے چار ارب پانچ کروڑ آتے پر دو ارب پرپن کروڑ چاریس لاکھ کی سبسیدی تجویز میاسلام اقبال کی زیر صدارت مزارتی کمیٹی کا اجلاس متعلقہ افسران کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ایس این جی پی ایل گیس شوری روکنے میں ناکام لائن لاسز روکنے کے لیے انوخہ پلین لاہور ایزن کے سسٹم پر پریشر کم کر کے گیس کی قلت پیدا کر دی لاکھوں سارفین کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے خواتین کو کھانا پکانے کے اوقات میں بھی مشکلات افسران کی ناہلی کی سزا عوام بھوگت رہے ہیں لاہور غیر قانونی تعمیرات کا گھر گرین ایریا پر بھی دھڑا دھڑ ہاؤزن سکی میں بننے لگی غوز گارڈن فیز فائی و اعتماد سٹی کینال ہوم سوسائیٹی ہیدر ہوم سپیز ون اور ٹو شامل آزم گارڈن مرحبہ گارڈن الباری سٹی سمیت اٹھارہ سوسائیٹیز بن چکی ایلڈی افسران نے بھی آنکھیں بند کر لی سروسز ہسپتال میں علاز کے لیے آنے والے مریض مشکلات کا شکار انڈور کے بعد ایمرجنسی میں بھی مفتد ویاد بن سرجری کے دھاگے آئی وی سیٹ ڈرب باہر سے منگوائی جانے لگیں ایمرجنسی میں انجیکشن سرجیکل گلوز پائیوڈین کارٹن تک محسر نہیں آج ساتھ کا شکار مریضوں کو عذیت کا سامنہ سرکاری سکولوں کی پرائیوٹائیزیشن کے باوجود بنیادی سہولیات نا پیر چالی سکولوں میں سافتانی نہیں سوسز آئی سکول بجلی واش روم اور ایفاسی دیوار کی سہولت سے محروم ہیں ریسکیو ورڈز کے لیے اچھی خبر پنجاب ایمرجنسی سروس ایمپلائیز ریگولیشن دوہزار بائیس منظور ریسکیو اہلکاروں کو ایک بنیادی تنخواہ کے برابر رسک کا لاؤنس ملے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ موٹر بائیکس ریسکیو سروس کا دائر اہلکار مزید ستائیس ازلاح تک بڑھانے کا بھی اعلان سرکاری محکموں میں بھرتیوں پر پابندی ختم وزیر اعلیٰ پنجاب کا خالی اسامیہ فوری پر کرنے کا حکم گریٹ پانچ سے پنجاب تک اسامیوں کی اخبارات میں تشہیر ہوگی ادھر ساوک ایمڈی واسا سید زاہد ازیز سی ایو پنجاب آپ پاک اتھارٹی تائیونات پنجاب کابینہ نے تین سال کے لیے تائیوناتی کی منظوری دی جنرل ہسپتال عرفہ ٹاور منصوبہ تاخیر کا شکار پہلے مرحلے میں امرجنسی اور ٹراما سینٹر بنانے کا فیصلہ حکومت میں دو ارب روپے جاری کر دیئے منصوبے پر مجموعی طور پر سات ارب روپے لاغت آئے افغان ٹریڈ کھلنے سے بڑے پیمانے پر سمگلنگ اور انڈر انوائسنگ کو راستہ ملا وزارت تجارت افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت مقامی طور پر تیار کردہ تمام گھرے لوں مسنوعات کو روکے چیرمن پاکستان الیکٹرانیکس منفیکسٹرز اسوسییشن محمد فاروق نسینگ کی میڈیا ٹاک خام مال پر ڈیوٹی میں کمی اور درامدی پرزاجات پر ڈیوٹی بڑھانے کا مطالبہ کہا ایکسپورٹ کے تحت مراعات پی او ایس ٹرمنلز کے ساتھ سیلز چینل میں لانے کی مہم کو تیز کیا جائے چالیس ماہ سے کمپنیز کے رکے ہوئے ٹیکس ٹری فنڈ کے اجراح کا بھی مطالبہ کیا کہ فائد شاری پالیسی بدل گئی وزارہ افسران کے غیر ملکی دوروں کے لیے کمیٹی سے مشروط اجازت کی شرط ختم سرکاری گھروں کی تزین سواب دیدی فنڈ کے اجراح پر بھی کمیٹی کا عمل دخل نہیں ہوگا تمام معاملات وزیرعالہ پنجاب خود دیکھیں گے ایم فیل اور پی ایش ڈی کے طلبہ کے لیے اچھی خبر ایچ ای سی نے مائیگریشن سٹیفیکر کی شرط ختم کر دی طلبہ کو ایک سے دوسری جنیورسٹی میں تبادلے کے لیے این او سی نہیں لینا پڑے گا ایچ ای سی نے یونیورسٹیز کو ہدایات جاری کر دی پرائیوٹ سکولوں میں قبل از وقت تعلیمی سال شروع سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا نوٹس ڈیپٹی ڈئی اوز اور ائی اوز کو نیجی سکولوں کے دورے کرنے کا حکم احکامات کے خلاف عرضی پر سکول کسیل ہوگا مہنگائی کے ماروں کے لیے ایک اور مشکل گاریوں اور موٹسائکلوں کی نمبر پیٹس پچاس فیصد مہنگی کرنے کی تیاریاں مہکمنٹ سائز نے یونیو ای ٹی نیس پاک سمیت پانچ متعلقہ اداروں سے تجاویز مانگ لی گاڑی کی نمبر پلیٹ پندرہ سو موٹر سائیکل کے ایک ہزار لیے جاتے ہیں لیسکو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کی ناہلی سارفین نے کرونوں کے سولر سسٹم لگائے پھر بھی بجلی فروخت نہ کر سکے ریوینیو ڈیپارٹمنٹ نے نیٹ میٹرز کی تنصیب پر کنیکشن کے ایم سی اوز کو فیڈ نہ کیا لیسکو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے مرکزی گیٹ کو بند کرنے والے ملازمین کے خلاف ایکشن وابدہ پیغام جونین کے عوددار نوکری سے فارگ تاریخ جاوید اور دہلی گیٹ سبڈی ویژن کے ایل ڈی سی محمد رزوان نوکری سے برخواست ایف وی آر نے ٹیکس گوشواری زمان نہ کرانے والی چھبیس کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائیٹیز کے خلاف کا روائی کے لیے سکروٹنی شروع کر دی اکاؤنس گروپ آفیسر کوپریٹیو سوسائیٹی ائرپورٹ ایوینیو ہاؤزنگ کالونی شامل بورڈ آف ریوینیو ایمپلائز کوپریٹیو ہاؤزنگ سمیت دیگر کے گوشواروں کی چاند بین ہو غریبوں کی زمینیں زبردستی ہڑپنے کی شکایات نیب لاہور حرکت میں آ گیا پتواریوں اور تحصیل دار کے خلاف انکوائری شروع تحصیل دار اکمر حیدر پتواری گلام مصطفیٰ آشک اور زولفکار ریڈار پر آ گئے جائدادوں کی تفصیلات علم ایڈیشن ڈائریکٹر نیب لاہور آفتاب احمد نے کمیشنر کو مراستہ لگ دیا انٹی وحیکل سٹاف کی بڑی کارروائی کار چوروں کا گرخ گرفتار تین کروڑ چھتیس لاکھ مالیت کے نو گاڑیاں برامت دو ملزم گرفتار ایس پی آفتاب خلردان کے مطابق ملزمان افنان خان اور شہزاد مسی نے جیمرز، ٹریکر، ڈیٹیکٹرز اور گاڑی کا سوفٹ ویئر خود تیار کیا سات منٹ میں واردہ کرتے رہے اتحادیوں نے بادوں کا پاس رکھا وہ ہمارے ساتھ ہیں اپوزیشن کی سیریز کا آخری سیزن ہے اس کے بعد یہ ڈراما ختم ہو جائے گا تجمعان پنجاب حکومت حسان خوابہ کہتے ہیں حکومت ڈنکے کی جوٹ پر پانچ سال پورے کرے گی ناجائز منافع خوری ناقابل قبول مافیا سے کوئی ریائت نہ بڑھتی جائے کمیشنر لاہور محمد عثمان کی اپنی ٹیم کو دوڑ دوک ہدایات کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں خاد کی سپلائے اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنرز اور پرائز کنٹرول مزیسٹریٹ بھی شریک تھے پنجاب کابینہ سے سرکاری ملازمین کی پوشٹوں کی اپگریڈیشن منظور 39,950 پوشٹوں کو اپگریڈ کیا جائے گا مہکمہ داخلہ کے ماتحط اداروں میں 16,118 پوشٹوں کو اپگریڈ کیا جائے گا مہکمہ زرادہ جنگلات وائیڈ لائف انسپیکٹرز کو بھی ریلیف ملے گا آئی جی پنجاب کی زیر صدارت پروموشن بورٹ کا اصلاس دی ایس پی سے ایس پی رنگ کے عہدے پر ترقی زیر غور آئی پچیس کیسز کی شنوائی آٹھ ڈی ایس پیز کو ایس پی کے عہدے پر ترقی دینے کا فیصلہ وزیراعلا کے دستخط ہونا باقی لاہور چیمبر کے تحت تین روزہ بزنس کنزیومر ایکسپو شوز پلاسٹک فرنیچر کاسمیٹکس الیکٹرک مسنوعات سمیت سال سے زائد کمپنیوں نے سٹال لگائے وزیر سانت میاں اسلام اقبال نے نمائش کا افتتاہ کیا صدر چیمبر میاں نومان کبیر رحمان عزیز چن حارس اتیق سمیت دیگر شخصیات شریک ہو دنیا کی دوسری بڑی سمارٹ فوڈ کپنی شاومی کے موبائل فون اب لاہور میں بنیں گے ائر لنگ ٹیکنالوجیز کے اشتراک سکاہ دے آزم انڈسٹیو سٹیٹ میں مینوفیسٹرنگ پلانچ کا افتتاہ صبح وزیر رضا یاسی رمائیوں نے ریون کاتا ائر لنگ ٹیکنالوجیز کے سری او مزفر حیات پر آچا ہم راتے شالامار میڈیکل اینڈرنٹل کالیج میں علاز کی جدید تقنیق پر لیکچر اٹلی کے پروفیسر ڈاکٹر فرانسسکو کا روبوٹیک کارڈک سرزری اور ڈل کے والس کے مرمت پر اظہار خیار تقریم میں پروفیسر ڈاکٹر زاہد بشیر ڈاکٹر آئیشہ نومان پروفیسر ڈاکٹر آفتاب یونس شاہید حسین اور انیس احمد کی شرکت سابق چیف جسس آئی کورٹ محمد قاسم خان کی سابزادی کے رسمے نکاح نور ساطمہ اور باجد علی ایک ہو گئے دونوں کے لیے خصوصی دعا کر آئے گئے تقریب میں چیف جسس آئی کورٹ محمد امیر بھٹی سپیکر پنجاب اسمبری چودھری پرویز الہی کی شرکت جسس امین الدین خان جسس ملک شہزاد احمد جسس علی باکر نشوی احسن بھون کمر زمان کائرہ ڈاکٹر زاہد پرویز سمیت دیگر شخصیات ہیں گورمن گرز کالج گلور کا ساتھ پا کانوکیشن بی ایس آنرز کی تین سو نبے طالبات کے جگنیاں تقسیم کمیشنر لہور محمد دسمان نے سوفیہ اختر قروت اللہ انپابر گلناس ابراہیم صدف رفیق اور رابع بشیر کو مہرل سے نوازا حضرت سید مہین الدین ابی غفار حسینی رحمت اللہ علیہ المعروف پیر سید مٹھا سرکار کا عرص مزار کو ارکے گلاب سے خسل دیا گیا چادر پوشی کے بعد تقریبات کا باقاعدہ آغاز مولک دھر سے عقیدت مننو کی حاضری نات خانوں نے عقیدت کے پھول نشابت کی لوگار میں تین روزہ فیض ملے کا آغاز کمیشنر محمد دسمان نے افتتاہ کیا بھارت سے آئے عدیب فرمساز مزفر علی اور ادھاکار عدل تیواری کی شرکت مونیزہ حاشمی سلیمہ حاشمی سمیت عدد سے محبت رکھنے والے کیچے جلے آئے فیض ملہ چھے مارچ تک جاری رہے گا جلانی پارک میں جشن بہارہ کا ملہ سج گیا روایتی کھانوں کے ٹھیلے لگ گئے ہر طرف ثقافت کے رنگ بکھ رہے ہیں کپڑے اور جنری کے سٹال خواتین کی توجہ کا مرکز شہریوں نے موسم کا بھی خوب مزا لیا پنجاب یونیورسٹی کے انسٹیٹوٹ آف سوشل اینڈ کلچر سٹڈیز کے تحے سپورس گالہ نوجوانوں میں کرکٹ بیڈمنٹن فوٹبال کے مقابلے فن کے چوہر دکھائے کذافی سٹیڈیم میں سندھ اور سدرن پنجاب کی ومن ٹیموں کا ٹی ٹونٹی ٹاکرا سدرن پنجاب نے سندھ کو ستائیس رن سے شکست دے دی امریکی کانسل جنرل ویلیم کے میکن آل نے ہٹ لگا کر میس کا افتتاہ کی اور خوابوں کے شوقینوں کے لیے اچھی خبر ڈی ایچ اے فیس سکس میں پی ایس شینگز ریسٹرون کا افتتاہ روف ٹاپ کا منفرد محول افتتاہی تقریب میں کاروباری اور شو بس شخصیات کی بھرپور شرکت